انتا نور اللہ فجرا جتا بعد العصر یسرا ربنا علاکہ قدرا یا امام الان ہیلو اسلام اکم ویلکم بیک ٹو انادر رمضان سیریز جی توسر کی نماز پڑھ کے آگے ہیں کچن میں اور یہ کیا ہو رہا ہے جی یہ چکن منگایا ہوا تھا تھائی پیسز جاں اس کو بریس پیسز کہہ دیں تو اس کو کیونکہ کٹ کرنا تھا میں نے اس طریقے سے کٹ کرنا تھا کہ جس طریقے سے اسٹیک کھاتے ہیں اس طرح کے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک کے بھی پکوڑے بنیں گے جی اور ساری جو مسالے والے پکوڑے یہ بنیں گے آج سپیشل کچھ بننے آج سٹیک کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے بننے رہے ہیں ان کی ساؤس بننے رہے ہیں پرائز بننے گے آج کیونکہ جو میری مدر ان لوہ ہے اور فادر ان لوہ ان کی ایک ویڈنگ انیورسری تھی تو ہم نے کہا کچھ سپیشل ان کے لیے بناتے کیونکہ وہ زیادہ سا چکن کھاتی ہیں تو ہم نے کہا کچھ چکن کے سٹیک ٹائپ افتاری میں بناتے ہیں بس ہی میں نے مکھن ڈال دیا تھا بٹر ڈال دیا تھا جیسے بٹر ملٹ ہوئے تو آل پرپرس فلاور ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈال کے اس طریقے سے پکانا ہے کہ اس کا کچھا پندور ہو جائے تھوڑا سا پک جائے لائٹ ایسے نہیں کہ جلنا شروع ہو جائے بس لائٹ اس طریقے سے آپ کو لگے کہ جی مکس ہو گیا پروپر طریقے سے فلاور بٹر کے اندر بس اس کے بار یہاں پہ اب دوچ شامل کریں گے اچھا جو ہم نے کیونکہ تھوڑا سا رمضان ہے تو اس طریقے سے سیلیبریشن ہوتی نہیں ہے اس تاری کے ٹائم ہی ہوتی ہے اور سب کیونکہ اس تاری کے ٹائم پہ ہی جمع ہوتے ہیں سب کے اپنے کام ہوتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اس میں ان کے سپرائز ان کے لیے پلائن کیا تھا تو بس جی میں نے اب اس میں دوچ شامل کر دیا ہے دوچ شامل کر کے تھوڑا سا اسے پکانا ہے اس کے بھی انگریڈینٹس آپ کے اوپر ہیں کیونکہ اس میں میں چیز بھی شامل کروں گی اور کریم بھی ساتھ مکس کروں گی کیونکہ چیز اور جب آپ کریم مکس کرتے نا تو اس کا تو کریمی والا ٹیکسٹر آتا ہے نا وائٹ ساوس کا وہ بہت مزے کا میں وائٹ ساوس بنا رہی تھی بس چیز ہمارے پاس آپ کو بتایا تھا سلائزز والی بہت زیادہ جو ہم سٹاک لے کر آئے تھے رمضان کا وہ پڑھا تھا تو میں نے کہا وہ ملٹ کر دیتے اس میں کیونکہ اس میں تو پتہ چلے گا نہیں وائٹ ساوس میں وہ ساری ملٹ ہو جائے گی بس جی اس میں 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 ڈالوں گی چیز اور کریم اور ساتھ ساتھ میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی بیسک مسالے جاتے ہیں اس میں اس میں سے اوریگینو جاتا ہے بلیک پپر جاتا ہے اور جو سالٹ ہے نا وہ آپ اپنی حساب سے دیکھئے گا کیونکہ اس میں افتی ضرورت نہیں ہے چیز ہوتی ہے بٹر ہوتی ہے پہلی سالٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جو چکن ہے نا اسے میں نے مسالہ لگا کے بیسک مسالہ جس میں نمک ہو گیا بلیک پپر ہو گیا اوریگین نمک ہو گیا بلیک پپر ہو گیا اور اس میں سویا سوس ہو گئی بلیگرد ہو گیا یہ ملا کے نا میں نے چکن کو رکھ دیا تھا تاکہ پہ تھوڑا سا نا سوفٹ ہو جائے اور پکانے میں نا جلدی پک جائے زیادہ ٹائم سب سے پہلے میں نے تو سوس ریڈی کر لی تھی کیونکہ افتاری کے ٹائم پہ جتنا بھی آپ پہلے سے شروع کریں افتاری چار بجے سے شروع کریں کوئی چھ بجے یہاں پہ افتار ہوتی ہے تو ایسے ٹائم بھاگ رہا ہوتا ہے یہ کرنا وہ کرنا کہ وہ جو بیسک چیزیں ہم نے بات میں رکھی ہوئی ہوتی نا وہ جو ہے ان کا ٹائم ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بس بھی جلدی جلدی یہ کر لیتے ہیں بس ہی اب اس میں کریم جا رہی ہے آپ نے کریم مکس کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے کریم مکس کرنے کے بعد چیز ڈالیں اور اسے مکس کر کے آپ دیکھیں گے کہ تھک سی وہ ایک پیسٹ بن گئی ہے وائٹ سوس کی بس اور پھر آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اور چیز اپنے حساب سے ڈالیے گا ساری چیز اپنے حساب سے ڈالیے گا لوگوں کچھ چیز نہیں پسند کرتے تھوڑا یہ سوس نہ تھک اور ہیوی ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت مزیک ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی ہی ہوتی ہے نا تو بہت جیسے سٹیک کے اوپر ڈال کے دیتے ہیں لیکن میں نے اس کو یہ کیا کہ میں نے ساری جو پریپریشن کی اس کے اوپر بھی میں نے یہ سوس ڈالی اور میں نے اتنی منائی تھی کہ میں پھر اس ٹرے میں جو سرونگ ٹرے ہے اس میں بھی ساتھ رکھوں گی تاکہ اگر کسی کو بات میں ضرورت پڑے تو وہ ڈال سکتے ہیں بس یہ پین پہ میں نے پیچھے اوئل گرم کرنے کے لئے رکھا تھا کیونکہ یہ ہی سٹوڈ جو ہوتے ہیں سب کو یوز کرنا ہوتے ہیں بس اوئل گرم کیا ہے جو چکن میں نے آپ کو بتایا ہے جو بلاک پیپر بلاک جو ہے سویا سوس تھوڑا سا لیمو گرس ڈالا تھا اور اوریگینو ڈال کے اس میں بنیگر ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا آدھے اگھنٹی کے لئے تاکہ سوفٹ سا ہو جائے رہا ہے جلدی کوک ہو جاتا ہے کیونکہ برہس پریس ہوتا ہے یہ جلدی کوک ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے کیونکہ تھر تھر اس کی وہ لیئرز کیے تھے تھوڑا سا اسٹیک ٹائپ اس کو کاٹا تھا تو بس اس کو سارے کو میں اس میں ڈال دوں گی پہنٹ میں کیونکہ میں اس کو کور کر کے نا یہ اس کی اپنی ہیٹ پر پکتا رہ گا کیونکہ ابھی چار ہو رہے تھے ابھی ٹائم تھا تو میں نے کہا بس چکن کو رکھ دیتے تاکہ بس جب ٹائم قریب ہوگا اور اس کو جو ہے وہ پروپر لیئرنگ کریں گے نا اس ٹھوڑا اور گرم کر دوں گی بس ساتھ ساتھ میں سوس بھی دیکھ رہی تھی کہ والٹ سوس تھوڑی سی اس طریقے سے کی ٹھک ہو گئی ہے تو یہ اس طریقے کی ٹھک ہو گئی تھی تھوڑا اس کو رکھنے کے بعد یہ تھوڑی اور ٹھک ہو جاتی ہے بس یہ سارے چکن میں نے اس پر ڈال دیا سا سر برطن بھی اٹھاتی جاری تھی یہ دیکھیں اس کو میں نے کور کر دیا نا تو وہ اپنی ہی اس پر پانی میں چکن پک رہا ہے بائٹ ہو گیا تھا اب چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا یہ سوس نہیں ریڈی ہو گئے چلیں اب باقی چیزوں کی طرف چلتے بس جی فراہیز میں نے ساسا چڑھا دیئے تھے اب میں ایک کے جو ہے پکوڑے بنا رہی ہو جب میں نے پیسیس کیے ہوئے تھے پاکستان میں گر آپ دیکھیں نا تو پورا جو انڈا بوائل کرتے ہیں اس کا ایک ہاف لے کر نا اس کو پورا طوی میں ڈال دیتے ہیں بس یہ آلو کے پکوڑے تو روز جو ہے نا یہ والے پکوڑے تو مست ہیں یہ نا بنا ہو تو لگتا ہے ان کی افتاری نہیں ہوتی یہ بھی بنانا وہ بھی بنانا وہ بھی بنانا ہو جیسے نہیں ہوتا بتا کہتے ہیں کہ ایک افتاری تو سوڑی ہلکی پھولکی کٹنے دوں بس پھر مجبورا ہمیں بھی ایک دو اٹھانا ہو دکھانے کے لئے پس یہ پکوڑے ساتھ جاتی جائے ہیں وہ فریز ریڈی ہوگئے تھے اور اب آتا ہے اس کی لیئرنگ کی طرف آؤ 59 میں ہے آج 59 ہے آج 59 ہے آج 4 منٹ ہے اسپر نہیں آیا چار نہیں تین منٹ ہے وہ اس والے میں اس میں اپر نیچے اپر نیچے اس میں اپر نیچے اس میں اپر نیچے اس میں اپر نیچے اپر نیچے اس فرق نیچے اس میں اپر نیچے اس نیچے بس ہم نے کہا کہ تھوڑا سے یہ چینج کر لیتے ہیں آج یہ تھوڑی سے ہیوی ایک چیز بنا لیتے ہیں افتاریاں بہت مزے کی بنی تھی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گئے بہت مزے کی بنتی ہے ریسٹوران سٹائل بس اس کے بعد ہم چلے گئے افتاری ٹیبل پر ساری چیزیں رکھی ہیں اور ہم نے کچھ گفٹ لیا ہوئے تھے ان کے لیے کیونکہ ان کی انیورسری تھی تو وہ بھی میں آپ کو ٹیبل پر دکھا آتی ہوں گفٹ اوپن کر کے جو ہے وہ میں نے اس میں ویلوگ میں نہیں ڈالا وہ میں نیکس ویلوگ میں ڈالوں گی آپ بھی دیکھئے گا کہ ہم نے کیا ان کو گفٹ دیا اور یہ جی تیار ہو کے اس طرح سے گارنش کر کے ہم نے ٹیبل پر رکھ دیا نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ